نمشکار دوستو میرا نام ہے سوپنل باتنی اور دوستو آج کریں گے کچھ خاص جس میں ہم لوگ آج چرچہ کریں گے کہ اگر آپ ایکزامنشن میں ہوتے ہیں بار بار فیل تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر آپ فیل کیوں جاتے ہو آخر اتنے پریاز کرنے کے باوجود اور اتنا ہارڈ برگ کرنے کے باوجود انسان جب فیل ہوتا ہے تو وہ جاننا ضروری ہے کہ آخر کون سی چیزیں ہم نے کرنا نہیں چاہیے اور کون سی چیزوں کو ہم نے کرنا چاہیے تو دوستو آج اس ویڈیو کے مادم سے آپ جانیں گے کہ آخر کون سی چیزوں کو ہمیں ایکزامنشن میں کرنا ضروری ہے یہ سارے چیزیں ہم لوگ کریں گے تو آپ کے پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے اور فیل ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے دوستو اپنے آپ سے سارے سوال آپ پوچھیں گے جو لوگ ایسا اور یہ سب سے بڑی باتیں ہوتے ہیں کہ when you get failed تو آپ فیل نہیں ہوتے آپ کا پورا پریبار فیل ہو جاتا ہے and then it hurts you right so اور جو لوگ کھاپی سیریسٹی محنت کرتے ہیں لائیبری رو جاتے ہیں یا اکیلے میں بہت دس دس بارہ بارہ گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں اور سب کچھ they take all the efforts اور فیل بھی فیل ہو جاتے تو سمجھ نہیں آتا آخرہ اب ہم لوگ کیا کرے اور ایسا کیا کچھ کرے تاکہ ہم لوگ پانس ہو جائے تو دوستو آپ کو یہ سارے سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہے میں باری بارے آپ سے سوال پوچھوں گا آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کیا میں یہ کرتے ہیں اگر آپ وہ چیز نہیں کرتے ہوں گے تو آپ کو وہ چیز کرنا ضروری ہے سب سے پہلے سوال کیا آپ سب سے پہلے سوال اپنے آپ سے پوچھے کہ examination جانے سے پہلے کیا آپ نے ہر سبجک کے تین تین paper solve کیے تھے اگر نہیں کیے تھے تو کھڑیے paper لکھنا اپنے آپ میں بہت important ہے جب تکہ paper نہیں لکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ آپ کو paper examination میں لکھتے آئے گا بھی یا نہیں یا آپ کی پڑھائی پوری ہوئی بھی ہے یا نہیں دوسرا سوال آپ کو یاد کنا ضروری ہے ICI کے جتنے بھی examination paper آج تک intermediate, CA, final جو بھی آپ examination دینے والے ہیں انہوں نے اپنے examination میں جو جو May 19, November 19, May 20 جتنے بھی question paper ہے کیا آپ نے ان questions paper کو دیکھا ہے کیا آپ نے ICI کے standard کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کیا آپ جانتے ہیں وہ کس تک کے question examination میں پوچھتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ examination میں ہر question کا weightage کتنا ہوتا ہے پہلے کیا پوچھتے ہیں اور کونسی chapter سے کتنی چیزیں کیا چیزیں پوچھتے جاتی ہیں یہ آپ کو کیا پتا ہے یہ دوسری بات اگر نہیں پتا ہے تو آپ کوئی کرنا بہت ضروری ہے تیسری بات کیا examination سے پہلے آپ کو جو RTP ملتی ہے جو ICI دورہ جو publish کی جاتی ہے کیا آپ اس کو دیکھتے ہو کیونکہ بہت بار examination میں ایسے questions آ جاتے ہیں جو RTP سے directly copy ہو جاتے ہیں یا بہت سارے amendments جو آپ کو پتا نہیں ہوتے پر ICI اس کو publish کرتی ہے RTP دورہ تو آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کیا آپ نے اس RTP کو پڑھا ہے بھی یا نہیں اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو make sure آپ RTP کو ضرور پڑھتے ہیں اس کے بعد میں examination کو appear کرتے ہیں نمبر چوتھی بات اگر آپ بار بار examination میں فیر ہو جاتے ہیں تو کیا آپ نے آپ سے کبھی پوچھا ہے کہ جو ICI اپنا module دیتی ہے کیا module کو ایک بار تبھی آپ نے go through کیا ہے کیا ہو سکتا ہے جن teachers سے آپ نے پڑھا ہے انہوں نے آپ کو notes یہ ہیں material دیئے ہیں پر آپ کو ICI کے module کو ایک بار دیکھنا بہجروری ہے تو make yourself more comfortable more confident کی ہاں بھائے میں نے جس teacher سے جو پڑھا ہے module میں بھی ویسے ہی کچھ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے you may find some new concept which is not there available in that teacher's module اور teacher's material تو make sure آپ ان ساری چیزوں کو بھی پڑھ رہے ہو جو آپ کے class teacher نے آپ کو نہیں پڑھایا ہو اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال ہے کیا آپ practical subject کو پڑھتے سمیں یا پڑھا ہی کرتے سمیں کیا آپ اس کو لکھ لکھ کر دیکھتے ہو اگر آپ لکھ لکھ کر نہیں دیکھتے اور آپ اس کو منی من میں سارے questions کے آنسر read کر لیتے ہو تو آپ کے practical subject کرتے سمیں just make sure کہ آپ اس کے ہر کوئی چیز کو solve کرتے ہو لکھ لکھ کر دیکھتے ہو اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ practical questions کو solve کرتے ہو just make sure اس کے آنسر کو دیکھنے کی جلد بازی نہ کریں اپنے من سے اس کو پہلے بچار کریں پہلے سوچئے منتھن کریں کہ آپ کو اس کا آنسر کیا لگتا ہے اور پھر آپ کی آنسر کو material کے given آنسر سے آپ کو compare کرنا ہے اس کے بعد میں دوستو جب تک کوئی سلابس کی 3 سے 4 revision اور examination کی دن والی ایک بار revision نہیں ہو جاتی آپ examination نے پاس ہونا بہت ہی مشکل سمجھتے ہیں کیونکہ دوستو ہمارا انسان کا جو برین ہے وہ ایک بار پڑھ کر سمجھ نہیں آتا it's really very clear and very easy to understand that unless and until you revise any subject for many number of times you will examination لکھ پاتے ہیں آپ نے کہیں لوگ کو بولتے اور سنا ہوگا کہ میں آج examination میں paper میں I couldn't complete my paper I couldn't write for hundred marks why because he took lot of time to think and write دوستو لوگ بہت سارا time لیتے ہیں سوچنے میں اور لکھنے میں بکوز ان کو یاد نہیں آئے اگر آپ اپنے آپ سے یاد نہیں آتی جس کا آپ ریویجن بہت کم بار کرتے ہیں سوچنے سب سے بڑی بات آپ سے پوچھنا ہے کیا آپ ریویجن ملٹیپائل ٹائمز کرتے ہو کے نہیں پھر ایک سوال میں بہت پڑھائی کرتا ہو پر کوئی بھی اٹیم میں ایک یا دو سے ریویجن نہیں کر پاتے ہوں دوست تو ایسے سمیے پہ آپ کو یہ سمجھ آپ سمیری نوٹ سمیر 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 چارٹ بنا کرتے دیں تو ریویجن چارٹ یا آپ دیکھے یوٹیوب کے لیے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بنا دلو جیسے EISM کے FMV کے 10 15 15 15 گھنٹ کے ویڈیو دلو 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 you can revise the entire subject in minimum time تو آپ ایسے lectures کو ایسے charts کو use کر بار 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 آپ یہ revise کرنا چاہیے چاہیے تاکہ اپکے تمام پلکل register ہو جائے تو اس لئے revision کرنا بہت میں تو پور نہ اس کے بعد آپ پیپر میں لکھتے سمیں آپ کا handwriting also matters a lot because when you write a theoretical subject as long as theoretical subjects are concerned your handwriting is very important میں یہ نہیں سمجھتا کہ handwriting بہت آپ کے سندر ہونا چاہیے but at least it should be easy to understand it should be readable آپ نے آن سے آپ لکھتے سمیں practice کرتے سمیں وہ pen سے لکھنا چاہیے جو آپ کو pen اچھا رگتا ہے یا پھر لکھتے سمیں اتنی شردتہ سے اگر آپ گھر پہ بھی ہو تو لکھنا ایسے ہی چاہیے تاکہ وہ readable ہو تاکہ فائنل examination میں ویسے لکھ پائے اس کے بعد پریزنٹیشن is very important the way you write in the examination آپ کی پیپر میں sketch rough sketch charts diagram you know margins underline وہ ساری چیزے جو presentation اور بہتر ہی بناتی ہے horizon lines you know آپ نے اس کو یہ بنایا ہوں گے margin draw ہوں گے ان ساری چیزوں کا بہت importance آپ rough sketch draw کر دی جیگا diagram draw دی جیگا example لگ دی جیگا ان ساری چیزوں کا آپ examination میں بہت مہت ہے یہ آپ کو جان بہت ضروری ہے اس لئے وہ بھی چیز important ہے اور ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے زندگی سمجھے جہاں پہ auditor اور law کا سوال ہے جب وہ پہ case studies پچھ جاتی examination میں تو آپ نے answer کو چھار پارٹ میں divide کرنا چھئیے fact of the case پھر number 2 آتا ہے relevant section number 3 explanation and number 4 conclusion whenever you write in the examination you have to break down answer into 4 parts ہمیشا پہلے آپ کبھی کوئی easy to understand بھی ہوتا ہے تو آپ نے جب بھی لکھنا ہے تو آپ fact of the case relevance of section explanation conclusion ان چھار چیزوں کو ضرور use کرنا چھئیے دوستو کوئی سبجیکٹ اگر آپ کو ڈیفیکل لگتا ہو سکتا ہے کچھ لوگ کو ڈیفیکل لگ ہو سکتا لگ رہا ہو لگ سبجیک اگر ان چیزوں کے لیے پڑھتے ہو رہا پھر بھی اس مارکس نہیں آتے تو جس میک شور آپ اس سبجیک کی بین رہی سے آپ اچھے سے پڑھ رہے ہو جب تک آپ کو اس سبجیک پر کونفیدنس نہیں دوستو یہ مارکس کا سلسلہ برگار رہے گا میں دیکھتا کئی لوگ آج میں بچے سے ملا ہو چار پانچ بڑ سے میں آئی ڈی سب میں فیل ہوں تو میں نے کہا بھائی اب تجھے کیا لگتا بلی سر میں اور کوششش کروں گا تو میں نے کوئی سبجیکٹ ہے جس میں آپ کو ڈی فیر بھی آپ اپنے سے ہی کرے جا رہے یہ صحیح نہیں ہے آپ نے اس کا پینڈر لکھر اس سبجیک کے concepts کو گھس سمجھ بہتر ضروری ہے یا آپ کو ہے اور اپریل ہے اور پندرہ دن فیبروری کے دھائی مینے کا پلان کیا آپ کے پاس میں ہے ہر روز کا پلان کتنے روز تین روز کا آپ پلان کیا ہے کون سلام کتنا زیادہ دیٹا دیکھتے ہوئے کیا آپ نے نمبر آرز نمبر آرز کو ڈیوائیڈ کیا ہے کیا آپ پلان وائز جا رہے ہو کئی ایسا نہیں آپ نے کوئی سبجیو کو بہت ٹائم دی دیا کئی سبجیو کو بہت کم دیا یا ہو سکتا ریویجن کوئی آپ کو ٹائم نہیں ملا ایسا نہیں everything should be planned اور plan ہوگا تو systematic ہوگا اس سے اس سے آپ کو discipline لگتے ہیں آپ کو target سمجھتا ہے آپ کیسے تارگیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اگر اچھا تارگیٹ نہیں ہوگا دوستو تو پھر آپ دوستو اتنا اچھا سکوڑ نہیں گا یاد رکھی نیک اور جانتے لوگ مجھے پوچھے کتنے آپ اپنے آپ سے پوچھے کہ سچ میں you are giving 100% مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک اٹے میں پاس ہونا دینا at least چودہ گھنٹے روزا اس نے پڑھائی کرنا چھئیئے 13 to 14 hours are very much important if you want to clear in this examination کیونک 8 سے 10 گھنٹ ہی پڑھتے ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ 10 20 مار کے لئے واپس رہ جائے گا آپ کو سچ میں پاس ہونا ہے تو make sure you are giving your 14 hours you are giving 100% اس کے بعد میں آپ کو سوچ نی کی ضرورت نہیں for sure you will be clear in this attempt پر بچے 8 10 گھنٹ پڑھتے اور پھر بولتا 10 مار سے اگر گئی 20 مار سے رہ گیا it happens because you are not giving 100% اس کے بعد میں مجھے لگتا ہے کہ آپ 14 گھنٹ پیٹ رہے پر بار بار دھیان ادھر ادھر جاتا ہے آپ فوکس نہیں رہ پڑھتے سامنے دماغ 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 میں کچھ اور چلتا ہے اگر کے ساتھ میں یہ ہو رہا ہے دوستو number of hours کا کوئی مطلب نہیں مجھے لگتا ہے جب آپ پڑھائی کر رہے ہو تو آپ جو conceptual clarity is very important آپ سب جانتے ہیں ہم professional examination لکھ رہے اور professional examination لکھتے سامنے آپ رٹہ مار نہیں چلتا ہے اگر کچھ points آپ کو یاد کرنا بات الگ ہے پر اس concept کو سمجھ بہت ضروری جیسے ہم لگ پوائنٹس کو یاد کرواتے پر دوستو رٹہ مار کار پورا آر سبجیکٹ سلام ختم نہیں ہو پائے گا آپ کو اس concept کو سمجھ لگا اگر آپ concept سمجھ جاتے ہو اور آپ کو heading یاد ہے تو اندر کا material چاہیے آپ اپنے شب دمی لکھی تب بھی ICI آپ کو marks دیتی ہے آپ کے شبد ICI کے model جس exact ہو نا ضروری نہیں ہوتے آگے بات کریں گے کیا آپ پڑھائی کرتے سمجھ سوشل میڈیا کا usage کتنا کر دیو تائیمر لگائے اور دیکھئے پڑھائی اگر چودہ گھنٹے کر رہے ہو تو اس کے اندر کتنے گھنٹے اپنے whatsapp یوٹیوب ٹیلیگرام انسٹا گھنٹے گھنٹے اگر یہ usage واپس سے بڑھتا ہے تو آپ فیل ہونا اس ہر اپنے آپ کنٹرل رکھنا ضروری ہے سیم رکھنا ضروری ہے دوست میڈیا کا استعمال کرنا ایک حد تک بہت ٹھیک ہے ورنہ بہت دیلی ہو جائے اس بار بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور last میں کچھ باتیں ایک دو باتیں مجھے بولنا ہے جب بھی آپ پڑھائی کرتے ہو نا تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے equal amount of time equal weightage دینا چاہی theoretical subject کو بھی کبھی ایسا تان لوگ people are giving more attention to practical subject and less attention to theoretical subject ایسا نہیں ہونا چاہی آپ نے ان subject کے اوپر بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اور دوستو میں سمجھ چاہی جو جو ڈاؤ 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 ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا اگر اچھا لگا تو ضرور ضرور اس کو like کرے گا share کرے گا اور کمنٹ مجھے لگتا ہے ہی ساری چیزوں اگر لوگ فالو کریں گے دوستو تو آپ کو بہت سونے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے thank you so much guys take care all the best bye بہت 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 بہت